کہ عمران خان ایک نظریہ کا نام ہے عمران خان ایک سوچ کا نام ہے وہ نہیں سوچ کو کوئی ختم کر سکتا ہے نہیں سوچ کو کوئی دبا سکتا ہے جتنا دباؤگے اترین ابرے گی جتنا دباؤگے اترین ابرے گی ہمارے لیڈر عمران خان کو جیلی کیسوں میں انتہیں ڈالنے والو پہلے تو اپنی نشاندائی کرنے کی جرت پیدا کرو کہ تم میں سے یہ ہے کون جو یہ کر رہا ہے میں کسے پوچھوں آئی جی پنجاب میرا مجرم ہے مریم نواز ہے زرداری ہے شباہ شریف ہے نواز شریف ہے یا کوئی اور ہے اگر تمہارے اندر غیرت ہے تمہارے اندر جرت ہے اپنے نام بتاؤ پھر ہم تمہیں بتائیں گے کہ ہم تم سے کیسے نہیں مرتے ہیں کیونکہ تم لوگ اگر یہ سمجھتے ہو کہ جبر کر کے فستائیت کر کے ہمارے لوگوں کو مجبور کر کے ہمارے خلاب استعمال کر کے یہ سمجھتے ہو کہ ہمیں انہوں نے بتایا نہیں کہ کس نے کیا کس کے کہنے پہ کیا کس نے کرایا کیوں کرایا یہ تمہاری بھول ہے بس ہمارا ایک ظرف ہے اور وہ ظرف یہ ہے کہ ہماری تربیت ہمارے اباؤ اجداد سے اور پھر عمران خان سے ایسی بھی لی ہے کہ ہم خاموش ہیں اور انتظار میں ہیں کہ عمران خان ایک دفعہ ہمیں پکارے کے نکلو اس دفعہ جب ہم نکلیں گے تو خدا کی قسم دعصان بھی نہیں رہے گی تمہاری دعصانوں میں تم لوگوں نے جب مل سے ایک مزاق شروع کیا ہوا ہے اداروں کے نام پر سٹیلیشویر کے نام پر یہ مزاق بذیر نہیں چلے گا ہم اپنا حق لینا بھی جانتے ہیں اپنا حق چھننا بھی جانتے ہیں حق کے لیے لڑنا بھی جانتے ہیں اور حق کے لیے مرنا بھی جانتے ہیں انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوا پشتونوں کے ساتھ ہوا اور جو قربانی ہم نے دی اٹھارہ سو ستاون سے لے کر انیس سو سنتالیس اس کے بعد انیس سو پیسٹھ اگر کوئی بھی لڑا ہے فوج سے دو قدم آگے لڑا ہے تو وہ پشتون ہے یہ تاریخ بتاتی ہے اس کے بعد انیس سو اکتر میں کیا ہوا انیس سو اکتر میں یہ ہوا کہ تم نے ایک ایسے انسان کے لیے جس کا نام بھٹو تھا تم نے اس کو اقتدار دینے کے لیے پاکستان تلوا دیا اور آج اور آج تم پھر کسی اور کے لیے انہی کے بچوں کے لیے پھر وہ تاریخ دورا رہے ہو جس کے لیے پاکستان ٹوٹا اس کو بھی فانسی ہو گئی نہ وہ پاکستان وابس آ سکتا ہے اور نہ وہ بھٹو وابس آ سکتا ہے نقصان کس کا ہوا اس قوم کا نقصان ہوا نقصان دینے والے کون ہیں صرف شخصیات ہیں شخصیات ہمارے اداروں کو بدام نہ کریں شخصیات کے فیصلے جو ہمارے ملک کی تباہی کر رہے ہیں ہمارے اداروں کی تباہی کر رہے ہیں ہم ان کو نہیں مانتے ہم ان کو نہیں مانتے یہاں پہ حکومت بنا کے نہ منڈیٹ ہے نہ عوامی طاقت ہے نہ اخلاقی طاقت ہے نہ اخلاقی جورت ہے ہمیں کہتے ہیں کہ ہم ٹیکس لگائیں گے تمہارا باپ بھی ٹیکس نہیں لگا سکتا ہمارے اوپر میں یہاں پہ میں یہاں پہ باعثیت وزیراعلا اعلان کر رہا ہوں کہ خدا کی قسم جب تک میں ایسی دہا ہوں اور میرے ادھر خون ہے پاتا ہو یا فاتا ہو کسی کا باپ بھی ٹیکس نہیں لگا سکتا یہاں پہ اور یہ ہی بتا رہا ہوں کہ آوگے قدموں پر جاؤگے قدموں پر پشتوں کے در دھوائیاں کبشو باندے برادے پہوشو باندے بزے ہمارا فیصلہ ہماری عوام کرے گی ہمارے پہ فیصلے مسلط نہیں ہو سکتے پہلے تو وہ حساب دو جو ٹیکس لے رہے ہو وہ پیسہ کہاں جا رہا ہے دوسری بات دوسری بات پاکستان کا آئین توڑا گیا ہے ملک اداروں کے فیصلوں پر نہیں شخصیات کے فیصلوں پر نہیں ملک آئین سے چلتے ہیں آئین سے اس ملک میں آئین توڑنے والے یہ بات سن لیں کہ وقت آئے گا کہ آئین توڑنے والے کو جو سزائے موت کی سزائے اس آئین میں دینے کا کاکہ ہے اور ہم فاسی پہ ان کو لٹکائیں گے یہ بار بار آئین توڑنے والے گھر یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کوئی اور مخلوق ہے یہ ان کی بھول ہے اصل طاقت عوام ہے ہمارے لیڈر کو جیلی پرچہ میں جو سزا ہو رہی ہے اور وہ تین سو سے زیادہ دن جیل میں گزار چکا ہے اور اب پتہ چلا کہ اس پرچے میں کچھ نہیں تھا اس کیس میں کچھ نہیں تھا اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم حساب نہیں رہیں گے خدا کی قسم ایک ایک دن کا سو سو دن کے برابر حساب دینا پڑے گا تمہیں